دربار ساوریا اے سو سجو پیارو دیالو آپ کو دربار ساوریا اے سو سجو پیارو دیالو آپ کو دیکھو یہ تو بات ہو گئی اندر والے کے لیے اس کے کان تک بھی چلا گیا اگر اس کو لالچ کیسے دیا جائے کہ دربار باہر سجا ہے جب تک اس کے کان تک نہیں جائے گی پوری پوری آواز میں بولو دربار ساوریا آ کے دیکھ آپ کو سیوہ میں ساوریا سگڑا کھڑا 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 اے ساوریا موسیقا 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 مدرگڑ والوں اور کوسری والے سنو مدرگڑ والوں اور کوسری والے سنو مدرگڑ والوں اور کوسری والے سنو مدر ہے مارے بابا کا پورے بھارت میں سیام بابا کی وشیشتہ خاتو کا مندر ہمارے گوشلی مندر سے بھی چھوٹا ہے اس کی قوالیٹی ہے اس نے اپنا ہیڈکوارٹر تو چھوٹا بنایا ہویا ہے برانچ آفیس سارے بھارت میں بڑے بڑے بنا رکھے ہیں اس کی قوالیٹی ہے اور ڈیڑھ سو پریمی مندر میں کھڑے تھے ایک سب سے پیچھے کھڑا تھا اس رات اس سب سے پیچھے کھڑے پریمی نے سوچا آج میرا کام نہیں بنے گا کیونکہ آگے پرچیاں بہت زیادہ ہیں بابا تو کام ان کا کرے گا مگر یقین ماننا وہ ڈیڑھ سو کے ڈیڑھ سو پریمی ایک ہی جگہ سے آئے ہوئے تھے اور کسی کا کام نہیں بنا وہ پیچھے والا کام بنوا کے جانے آج یہ من سوچنا کہ ہمارا کام کیسے ہوگا آپ صرف یہ سوچنا کہ ہمارا کام ہوگا کیسے ہوگا وہ جمعباری اس کی ہے کہ ہماری دیں کرتن کی ہم کرو کرتن کلا جم کر کربھو کیوں تیری کرو بلو بلو کرتن کی ہے تیاری کرتن کلا جم کر کربھو کیوں تیری کرو بادو تیرا بابا کرتن میں آنے کو بھڑی کیوں تیری کرو کتن کل کتن کل کتن کل تیری کرو کچھ نہیں چاہیے اس کو بھڑی 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 سٹیج پر جانے سے میرے میرا تھاکور پرنس کھولو کھولو بھڑی 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 بھو اپنا بنانا پڑی بھڑی لو روکے پکاروں چاہے ہس کے پکاروں تُم کھو ہمیشہ میں اپنا پڑھنا پڑھے گا ہمیشہ میں اپنا پڑھنا پڑھے گا ہمیشہ میں اپنا پڑھنا پڑھے گا ذکر تیرا جب سے زبان پہ ہوا ہے ذکر تیرا جب سے زبان پہ ہوا ہے ایک بڑھ کہہ دو جھوڑ سے جائے شریشہ جائے شریشہ آج کرتن سے جاؤ کوئی پوچھے کی کیا ملا اس کو پرشاد نکال کے مندکھانا اس کو کہہ دینا کہ کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو ہستی ہے یہ دنیا کسی کے پاس سب کچھ ہو تو جلتی ہے یہ دنیا ہمارے پاس ہے وہ شام جس کے لئے ترستی ہے دنیا سا ذکر تیرا جب سے زبان پہ ہوا ہے ذکر تیرا جب سے زبان پہ ہوا ہے مشہور یہ بندہ تب سے ہوا ہے مشہور یہ بندہ جب سے ہوا ہے رشتہ نبھایا مجھ کو اپنا بنایا اب تو نبھانا پڑے گا ہمیشہ میں نبھانا پڑے گا ہمیشہ میں نبھانا پڑے گا دیکھو اپنا همیشہ میں نبھانا پڑے گا آج مجھے جانا پھر آج 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 کرتن کو سلی کیسے کریں گے بٹھاتا ہی مانگنا شروع نہیں کریں گے دے دے بانیوں کی آدھا جیدہ بگڑ گئی خاتوں جانے کے بعد پہل اتنا نہیں بولتے تھے لیکن یہ دیتا ہیتنا ہے صاف کون منا کریں گے آنے دے آج طریقے سے پہلے اس کو بلائیں گے کرتن کی ہے پہلے بلائیں گے پھر سجائیں گے پھر رجائیں گے اور اس کے بعد جب سب کام ہو جائے گا تب ایک پرچی نکالیں گے چھوٹی سی بابا کر دے نا چھوٹا ستا تب آنند آتا ہمارے گھر کوئی رشتے دار آیا کوئی جانکار آیا اس سے کام ہے اس کو کھلاوگے پھلاوگے نہیں کیا بٹھاتے ہی صبح میں ہاں بھائی صاحب یہ کام ہے کر دینا کرے گا ہوتا ہوگا تو بھی نہیں کرے گا مگر سامرے کو بٹھائیں گے بٹھاؤگے کی نہیں بٹھاؤگے دونوں ہاتھ کھول کر کہہ دے نا بابا جو کچھ بڑوں نا دان ہو گلتی ہوتی ہی آئی ہے ربو ہو مت جانے ذرا خوشلی سامریہ خوشلی سامریہ خوشلی سامریہ خوشلی سامریہ خوشلی سامریہ آج تو نیم کی خوشبو بھی چندن سے کم نہیں نیم کی خوشبو بھی چندن سے کم نہیں اور ہمارا خوشلی بھی خوشلی سامریہ خوشلی سامریہ خوشلی سامریہ جو کسلی سامریہ ہاں رو دار سے پرانوں ہیں ہن کو لیلی بھوڑوں ہیں کردن کی ہے روز کردن کی ہے روز جسانے آڑوں ہیں کردن کی ہے روز آنند آرہا ہے کس کس کو آرہا ہے یہ میرے بھجنوں کے کارن نہیں آرہا یہ آپ کا من ہے جو سامریہ کے چلوڑوں مل گیا اس کو ہچنے من دے نا پڑوسی گئے نا چلے چپ چپ سوتے تو روز رات کو ہے آج سامریہ سے باتیں کر دے دے زیادہ نہ ہاتھ کھول کے کردن کی ہے روز کردن کی ہے رات بابا جسانے آڑوں ہیں کردن کی ہے رات کردن کی ہے رات بابا کردن کی ہے رات بابا کردن کی ہے رات بابا جسانے آڑوں ہیں کردن کی ہے رات آج دو چیزیں بابا کے مندر کا دوسرا آج کچھ دیں گے نا بابا کو بڑے کا گفت دیں گے کی نہیں دیں گے اور بابا اگر گفت لوگے تو آج کل ڈرینڈ جلا ہوا ریٹرن گفت بھی ملتا ہے چلکھی دادری بھالو ریٹرن گفت بھی گفت کیا دینا ہے سن لینا تم نے کنہیاں کو بہت کچھ دیا ہے تم نے کنہیاں کو بہت کچھ دیا ہے گفت کیا دینا ہے قسم کیسے کھالو تو نے جیون دیا ہے کیا گفت دینا ہے کہ شام بابا کی قسم بات بات پہ نہیں کھائیں گے کبھی بھی نہیں کھائیں گے تو منر لگتی ہے مجھے قسم بھگوان کی بھگوان کی قسم قسم وہ کھاتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے وہ کبھی قسم نہیں کھاتا کبھی نہیں کہتا مندر میں جا کے بات کر دے جو سچا ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہی قسم کھاتا ہے آج یہ بابا کو تحفہ دے کر جانا کہ بابا تیری قسم نہیں کھائیں گے کون کون میرے ساتھ ہے دو رہا ہاتھ کھول کر قسم کیسے کھالو تو نے جیون دیا ہے قسم کیسے کھالو تو نے جیون دیا ہے اتنا بھی سستا بابا کیسے بنا دو یہ سمجھانا پڑے گا ہمیشہ میں اپنا بنانا پڑے گا ہمیشہ میں اپنا جو گیا بھجر کون کون اپنا بنے گا بابا کا جو بنیں گے دو رہا ہاتھ کھول کر موسیقی 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 موسیقی